السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز و محترم ناظرین و سامعین دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس کے لیے ایک اہم موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے اور موضوع یہ ہے کہ ہر کمال کو زوال ہے ہر کمال کو زوال ہے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ہم ان دنوں کو ان حالات کو لوگوں کے درمیان اُدلتے بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان اُلٹتے پلٹتے رہتے ہیں شاعر کہتا ہے ہر ایک کمال کو دیکھا جو ہم نے روبہ زوال ہر ایک کمال کو دیکھا جو ہم نے روبہ زوال سسک کے رہ گئی سینے میں آرزو یہ کمال ایک دوسرا شاعر کہتا ہے کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے یہ اللہ رب العالمین کا دستور اور قانون ہے کہ اگر آج اللہ نے کسی کو بلند دیا ہے تو کل وہ پسیس بھی دوچار ہونے والا ہے اگر آج کسی کا عروج ہے تو کل زوال بھی آنے والا ہے اس سے متعلق صحیح بخاری کے اندر ایک روایت موجود ہے جس کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی جس کا نام عزبہ تھا وہ عزبہ اونٹنی ایسی اونٹنی تھی کہ اسے دوڑ کے مقابلے میں کوئی بھی جانور شکست نہیں دے پاتا تھا وہ ہر جانور کو ہرا دیتی تھی کوئی اس کو ہرا نہیں پاتا تھا اور یہ اس کمال کے اندر بہت مشہور تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی عزبہ کا کوئی جانور دوڑ میں مقابلہ نہیں کر سکتا اور لوگ یہ سوچتے تھے کہ اگر عزبہ کا مقابلہ کسی بھی جانور سے کریں گے تو عزبہ اس کو ہرا دے گی پچھار دے گی لیکن ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک بددو ایک دیہاتی ایک اونٹ پر سوار ہو کر کیایا اس نے اپنے اونٹ کا مقابلہ اس عزبہ اونٹنی سے کرا جا دیہاتی کے اونٹ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اونٹنی کو ہرا دیا جو کبھی نہیں ہارتی تھی اس دیہاتی کے اونٹ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو شکست سے دوچار کر دیا وہ ہار گئی جب اس دیہاتی کے اونٹ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ازبہ کو ہرا دیا پچھار دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابے اکرام کو یہ بات بہت ناغوار گزری وہ پریشان ہو گئے کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کیسے ہار گئی تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر یہ چیز واجب کر لی ہے کہ وہ کسی چیز کو بلندی عطا کرے گا تو اسے پستی سے ضرور گزارے گا کیونہ جس کو اللہ تعالی بلندی عطا کرتا ہے اسے پستی سے بھی گزارتا ہے صحیح بخاری کی اس رواحے سے بات ثابت ہوتی ہے کہ دنیا میں ہم کتنے بڑے مقام و مرتبے کے مالک ہو جائیں کتنی عزت و شہرت اور دولت کیوں نہ مل جائے لیکن ہمیں اللہ کی کسی بھی نعمت پر کبھی غرور اور گھامنڈ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ رب العالمین ہی عطا کرنے والا ہے دینے والا ہے ہمیں اللہ کی ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ قانون بیان کیا ہے لَئِن شَقَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ قَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٍ اگر میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو میں نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں گا بڑھاتا چلا جاؤں گا لیکن اگر میری نعمتوں کی ناقدری کی ناشکری کی تو میرا عذاب بھی البتہ بہت سخت ہے اللہ تعالی نے ہمیں جن جن نعمتوں سے نوازہ ہے ہمیں اس پر غرور اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے ملکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ اللہ نے اپنا قانون بیان کیا ہے یہ حالات ہیں یہ دن ہیں جن کو ہم لوگوں کے درمیان ادلتے بدلتے رہتے ہیں اسی لئے شاعر نے کہا کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں توازہ اور خاکساری اپنانے کی توفیق ادا فرما اور یہ دنیا کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہو شریعت کے مطابق زندگی گذارنے کی توفیق ادا فرما ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم وصلہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی